بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہیں جسے بیوروکریسی کے تو بہت سے لوگ اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں لیکن عام آدمی ان سے اتنا روح شناس نہیں ہے وہ ہیں عبدالخالق صاحب عبدالخالق صاحب کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سروس کا آغاز بینکنگ سے کیا اور پھر سبل سروس میں آگئے وہ ایک صوبے کے سیکٹری فائنانس بھی رہے اور بعد ازاں فیڈرل گورمنٹ میں سیکٹری فائنانس کے عوضے پر رہے اس لحاظ سے وہ پاکستان کی معاشی تاریخ اور معیشت کی صورتحال سے باخبر ہیں خالق صاحب نے دنیا کا ہر روپ مختلف انداز میں دیکھا اور بیروکریسی میں ہونے کے ناتے ان کے پاس پاکستان کی معیشت کی پیتھالوجی اور ایکسری ریپورٹ ہمہ وقت موجود رہتی ہے ماہر معیشت ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دینی علوم پر بھی دسترس کی ان کی سوچ کا ذاویہ اور طرز فکر قرآن پاک سے متاثر ہوئی اور انہوں نے اپنا اوڑنا بچھوڑنا قرآن پاک کو بنا لیا حال ہی میں انہوں نے آئیڈیا فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہے آئیڈیا فاؤنڈیشن کیا ہے کیا کرنا چاہتی ہے اور خالق صاحب نے اس کے کیا مقاصد متعین کیے ہیں ان پر آج ہم خالق صاحب سے گفتگو کرتے ہیں خالق صاحب آپ یہ بتائیے کہ دین اور دنیا دونوں علوم کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد آپ نے ایک ادارہ کی بنیاد رکھی جو ایک بڑا خوش آئند قدم ہے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ آئیڈیا فاؤنڈیشن ہے کیا اور آپ نے اس کی منزل کا تائین کیا کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سرور منیر رہوسو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور یہ نشست کا احتمام کیا کہ میں ناظرین سے اس مشن کے بارے میں اپنے ادارے کے بارے میں تعourفی پروگرام کر سکو اب آئیڈیا فاؤنڈیشن کیا ہے؟ یہ ہے آپ کا بنیادی سوال آئیڈیا کیا ہے؟ آئیڈیا ایک مخفف ہے ابریریویشن ہے آئی ڈی 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 ڈا اس کا ہے اسلامیگ ڈیویلپیمینٹل ایڈوکیشن فر ایڈ وانسمنٹ criminals إن فیکٹ it's a movement فر پیس پر اسپرریٹی ان فریڈم ثر ew bewانسمنٹ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اسلامی تاریخ کو ایک تجزیہ کریں اور اس کو پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ایک انقلاب برپا کیا تھا وہ انقلاب صرف سیاسی نہیں تھا وہ معیشت کے میدان میں وہ کلچر کے میدان میں سائنسی علوم کے میدان میں ایک انتہا کا انقلاب تھا اور اس کی بنیاد اور اس کا جو سورس تھا مدر سورس جو تھا وہ قرآن کریم تھا لیکن ویدی پیسج آف ٹائم غالبا ہم نے قرآن کریم کی روح کو سمجھ نہ چھوڑ دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم ایز ملت اسلامیہ روبہ زوال ہیں اور ہماری حالت آج کے دور میں انتہائی ابتر ہے تو یہ آئیڈیا فانڈیشن کے طرز پر یا اس سوچ پر بہت سے ادارے تاریخ میں قائم کیے گئے اور انہوں نے اپنے اپنے سنگے میل حاصل کیے آپ نے ترجیحات کیا تحقیق ہیں کہ آئیڈیا فانڈیشن کے وسائل کہاں سے آئیں گے اور آپ اس میں تعلیم و تحقیق اور اس کی ڈسیمنیشن کیسے کریں گے انفیکٹ آپ رینائیسنس کے لفظ سے واقف ہیں یہ یورپ میں بھی بڑی مقبول اسطلاح ہے رینائیسنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی جب اپنی اساس قبول جاتی ہے تو ہر دور میں کچھ صدیوں کے بعد کچھ ٹائم کے بعد کوئی ایک تحریک چلتی ہے کوئی ایک ہوا چلتی ہے کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہمارے ماضی کی جو بنیادی قدریں تھیں ان کو ہم کھو بیٹھے ہیں تو یہی صورتحال اسلامی ہسٹری میں بھی ہے درمیان میں بہت سے مواقع آئے ہیں کہ جو میں نے عرص کیا کہ اس کی جب ابتدا ہوئی تھی ہم نے قرآن کریم کی روح کو سمجھا تھا قرآن کریم کی جو بنیادی فلسفہ ہے اس کو جانا تھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ملت اسلامیہ دنیا میں بہت زیادہ عروج پہ پہنچی اور دنیا میں ایک گیونگ ہینڈ پہ آئی اور دنیا کا کنٹرول اور دنیا میں اس کے آواز سنی جاتی تھی آپ کو آپ تاریخ کے سے اچھی درہ واقف ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک جیسے آج بڑی بڑی سپر پاورز ہیں ایک ٹائم تھا کہ بائزن ٹائن اور سسنائیڈز جس کو عام پاپلر زبان میں رومن امبائر کہتے ہیں بڑی بڑی آپ فلمیں دیکھتے ہیں بڑے بڑی آپ ان کی تاریخی عجوبات دنیا میں موجود ہیں اسی طرح پرشن جس کو سسنائیڈ کا نام دیتے ہیں اسی طرح اور بہت سی تحریکیں تھی لیکن ان دو لوگوں کی دو قوموں کا عروج تھا جب اسلام اس دنیا میں پہنچا اور قرآنک پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے یہ جو ہماری ملت اسلامیہ تھی اس وقت جو انتہائی اپنی ابتدائی حالت میں تھی اور اس کے بعد یہ تھا کہ اسلامی دور کا ایک آغاز ہوتا ہے ہر میدان میں سائنس کے میدان میں معاشرت کے میدان میں معاشرت کے میدان میں سیاست کے میدان میں تو یہ ایک ہمارا جو اسلامی نظام تھا یہ ایک رول مادل بن گیا تو میں نے بھی یہ سوچا کہ اگر ہم اپنی بنیادی جو اساس ہے قرآن کریم کی جو روح کو اگر ہم پہچاننا شروع کر دیں تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنی وہ پوزیشن جو ہم نے کھو بیٹھے ہیں اپنی غفلت کی وجہ سے اس میں جو لوگ بلیم دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو میں اس سے تفاق نہیں کرتا یہ ہماری انٹرنل ویکنیس ہے کہ ہم نے اپنی جو ایک ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہمیں تحفہ دیا تھا وہ ہم نے بھلا دیا اور آپ کو معلوم ہے آئنسٹائن جو دنیا کے اس وقت سب سے بڑا سائنس دان اور سب سے بریلینڈ مائنڈ سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی تحقیق کیا کہتی ہے کہ وہ اس نے بھی اپنے دماغ کو شاید ایک بہت ہی کم پروپورشن میں استعمال کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اور فکری صلاحیت بکشی ہے اگر ہم قرآن کریم کو فالو کریں تو قرآن کریم میں صرف اپزرویشن یا ایک جو ذہنی انسان کی استعداد ہے اس سے کہیں بڑھ کے اس کے اور مزید ڈائمینشنز بیان کی ہیں جیسے مثال کے دور پر سول کا کونسپٹ ہے وہ عام سائنس میں کسی اس کا کونسپٹ سول سول یا سپیرٹ یا آپ جس کو لوگ اس کو اور نام بھی دیتے ہیں مختلف اردو میں روح کہہ سکتے ہیں تو اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کو آج کی ویسے سائنٹیفک دور میں بھی یہ بات اکنالوج ہونے لگی ہے اب اس کو لوگ برین آف دی ہارٹ کہنا شروع ہو گئے لیکن جو بھی کہتے رہیں آپ کے قرآن کریم نے آپ کو وہ علم دیا ہے اب ہماری یہ کتنی بڑا ظلم ہوگا راو صاحب کہ ہم اپنے اتنے بڑے سورس آف نالج کو نظرانداز کر دیتے ہیں اور اس کے بعد قرآن مجید ہے قرآن مجید کوئی آج کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے یہ انسان کی جب تخلیق ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا جب نائب مقرر کر دیا تو انسان کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کمیونکیشن کا سلسلہ شروع کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو ڈیوائن بکس کا نزول آنا شروع ہوا زبور ہیں تورات ہیں انجیل ہیں تو اسی کے تسلسل میں قرآن کریم ہے راو صاحب یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک کتاب لکھتے ہیں آج سے پچی سال پہلے آپ کا نالج اس وقت کے مطابق جو تھا آپ نے جو کچھ محسوس کیا جو دیکھا آپ نے کتاب لکھتی پچی سال کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ریالیٹیز آر چینجنگ تو آپ اس کو ایک ریوائز ایڈیشن کرتے ہیں اس میں ایڈیشن کرتے ہیں اس کو کمپریہنسیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آج ہمارے ایکسکوز می آج ہمارے جو دوست ہیں جو دوسرے مذہب سے جن کا تعلق ہے ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ انہی کے علوم کا انہی کی ڈیوائن بکس کا لیٹیسٹ ایڈیشن ہے جو اللہ تبارک تعالی نے ہمیں دیا ہے یہ جو آپ نے گفتگو کی یقینی اعتبار سے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے نزول سے لے کر آج تک چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ بزر چکا ہے اور تاریخ اسلام بلکہ تاریخ اقوام عالم میں قرآن کی حیثیت اس کے افکار اور ان پر جنہوں نے عمل کیا چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں وہ منتاز ہو گئے ایک دور تھا کہ سلطنت عثمانیہ ساڑھے سات سو سال سے زیادہ اس دنیا کی سپر پار رہی اور پھر نیشن سٹیٹ کا تصور آیا اور آج ہم یورپ کے چنبل میں گرفتار ہیں اور تہذیبوں کا تصادم اور بہت کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن قرآن پاک کی تعلیمات کی حقانیت اور حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کنٹمپریری پیریڈ میں بھی حضرت شاہ علی اللہ شاہ کی تحریک اٹھی حضرت علامہ اقبال کی فکر نے ہمیں وہ جیسے انہوں نے کہا کھول کر آنکھیں میرے آئینہ ایشار میں آنے والے دور کی دندلیسی ایک تصویر دیکھ تو قیام پاکستان بھی ایک آئیڈیالوجی پر قائم ہوا ہم سب مسلمان ہیں ہم نے ایک نظریاتی مملکت بنائی پھر کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان میں اسلام اور قرآن پاک کی تعلیم کا عملی منزل حاصل نہ کر سکے اور آپ تو ماہر معیشت بھی ہیں اور فیصلہ سازی میں بھی رہے ویسٹ کا جو کانسپٹ ہے انٹریسٹ کا سود کا یا ان کے جو ادارے ہیں ان کے تابع ہی ہماری معیشت بھی چل رہی ہے تو یہ پیرامیٹرز تو بڑے ہیں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی آئیڈیا فانڈیشن کا روڈ میپ کیا ہوگا کہ ہم وہ منزل حاصل کر سکیں جس کا اوبجیکٹیو آپ کے ذہن میں ہے عملی طور پر اس کا آپ کیسے روڈ میپ لے کراتے چلیں گے آپ کا سوال بہت وسی جواب کا ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن اگر آپ مجھے اجازت دے تو تھوڑا سا میں یہ جو ہمارے ایک قروبہ زوال ہونے کی جو وجوہات میں جو پرومیننٹ ہیں اس پہ تھوڑا سا آشارہ کرتا ہوں ابھی جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کو عروج مل گیا اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے ساتھ ایک جو فکری ارتقا ہوتا ہے دیکھیں دو چیزیں چلتی ہیں ایک انسان کی انٹیلیکشل گروت ہے کہ وہ جانتا ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے کائنات میں کیا کیا چیزیں کون کون سے عوامل ہیں پانی ہے اس کی کیا افادیت ہے ایک وہ جو ایک مردہ سا ایک کیمیکل کہلے یا منرل کہلے اب وہ اس کو ایٹم بوم بنا دیا اور جو پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ایک زدرہ خاک ہے وہ توفان کھڑا کر دیتا ہے تو اس جو فکری یا ایک انٹیلیکشل گروت تھی اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک سپیرچل گروت قرآن مجید کی انڈرسٹیننگ قرآن کریم کی روشنی میں جو ہمارا فکری ارتقا تھا وہ بہت ضروری تھا تو ہم نے قرآن کریم کو محض ایک عبادات کا اور چند ایک چیزوں میں ان کو ریلونٹ سمجھا اور اس کی جو ایک تخلیقی اس میں جو پوٹینشلز ہیں ان کو ہم نے اگنور کر دیا راو صاحب آپ کو ماشاءاللہ یقیناً معلوم ہے کہ اس وقت ایک ہزار ایسی اجادات ہیں سائنٹیفک جن کو ہمارے سکولرز نے ہمارے جو اورینٹلیسٹ ہیں یعنی ویسٹ کے وہ سکولرز جو قرآن مجید اور مشرق کے علوم پر بھی دسترس رکھتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک ہزار کے قریب جو مارڈرن سائنسز کی جو ڈسکوریز ہیں یا انوینشنز ہیں وہ انفیکٹ انوینشنز نہیں ہیں ان کو ڈسکوریز ہی کہنا چاہیے کیونکہ وہی اشارات قرآن کریم میں چوتہ سو سال پہلے بھی موجود تھے لیکن ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہم مسلمانوں نے سوچنا چھوڑ دیا فکری ارتقاء اختتام بزیر ہو گیا درمیان میں آپ نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا اور ذکر کیا تو ان انڈویجیلز نے بہت کام کیا لیکن انفرادی حیثیت میں وہ ایک انقلاب ایک موومنٹ ایک موشن کریئٹ کرنے میں شاید زیادہ کامیاب نہیں ہوئے ایک تو یہ بنیادی وجہ تھی دوسرا جو ایشو ہے جب آپ کسی بھی معیشت کے معاشرت کے یا کسی بھی پہلو پہ بات کریں گے اگر تو آپ قرآن کریم کو حوالہ دیں گے there will be only one opinion there will be only one course of action ہوا یہ کہ ہم نے ہر چیز کو ایک تاریخی تناظر میں جانچنا شروع کر دیا جس سے ہماری ملت اسلامیہ کے اندر ڈیس یونیٹی کریئٹ ہو گئی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ٹائم ضرور اضافی ہوگا لیکن آپ کو میں اپنی ایک تحقیق کی ایک صفحہ پر لانا چاہتا ہوں جب کاتسیہ کی جنگ کے بعد جب جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ جو رومن امپائر اور پرشن امپائر کو ڈیکلائن ہو گیا اور ہمارے عبداللہ بن او بھی کے جو فالورز تھے وہ بھی وہاں موجود تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو مسلمان ایسی قوم ہیں کہ ان کو میدان جنگ میں تو شکیست ہو نہیں سکتی تو ایسے کرتے ہیں کہ ان کو اندر سے کمزور کرتے ہیں کچھ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے لیکن اسلام کا لبادہ اڑ کے وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہمارے اندر فرکشنز ڈیویزنز سمجھ رہے ہیں نے میری بات ہمارے اندر کنفلکٹس ہمارے اندر انہوں نے سیٹس اور اس طرح سے ہمارے اندر گھسے کہ ہمارا جو ایک یونٹی تھی قرآن کریم کی یاد ہے آپ کو وہ آیات قرآن کریم کے جس میں کہا ہے کہ قرآن کریم کو ایک مضبوط رسی کی طرح تھام لو تاکہ اس کا یہ مقصد یہی تھا کہ اس کو فوکس کرو جو قرآن کریم میں دیا ہے اس کو فالو کرو you will be united لیکن ہم نے جب ایک تاریخی انٹرپیٹیشنز اس میں لے آئے اور جو ہمارے دشمن تھے وہ بھی ایک خاص لباس میں خاص انداز میں ہمارے اندر گھس گئے تو ہمارے اندر ڈیسونیٹی پیدا ہو گئے تو دس اس دی سیکنڈ ریزن اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں جائیں مڈل اس میں دیکھیں آپ تو تاریخ سے اچھی درہ واقف ہیں جہاں آج ملے دے اسلامی ہے وہاں فساد ہے جہاں فساد ہے وہاں ملے دے اسلامی ہے آخر کیا وجہ ہے کیا مسلمان اتنے کم اکل اور کم ظرف لوگ ہیں کہ آپ اس میں لڑیں گے ایسی بات نہیں ہے ان کو ویسٹڈ انٹریسٹ میں الجا دیا ہے ان کے سپانسرز ان کو ویسٹڈ انٹریسٹ پیدا ہو گئے ایک تو ہماری فکری ارتکاہ بلوک ہو گئی دوسرا ہم نے یہ ڈیسونیٹی کے جو راستے تھے ان کو اپنا لیا تیسری بات جو میں یہ کہوں گا میں آگے آپ کو تھوڑا ٹائم لوں گا بتاؤں گا کہ میں نے جو تحقیق کی ہے اپنی معاشرت کی ملت اسلامیہ کی اس میں ہماری امراض کیا ہے اگر آپ چاہیں گے تو میں اس پہ بات کروں گا یہ بنیادی چیز ہے کہ ایڈنٹیفکیشن اف ایشو اگر آپ نے جو اپنی تحقیق کی بنیاد پہ ایڈنٹیفکیشن کی ہے اگر وہ آپ شیئر کریں تو ہماری سمت زیادہ بہتر طریقے سے اس سے پہلے میں دو تین جملے جو بات کر رہا تھا اس پہ کر لو کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں تیسرا جو ایلیمنٹ ہوا تیسرا ایلیمنٹ یہ ہوا کہ جب ہماری فکری ارتقاء رک گئی تو ایک کمپیٹیشن ہے جو میں نے پہلے بات کی کہ ایک دنیا کا میٹیریل اوبزرویشن اور جو ہماری ذہنی ایک ارتقاء ہو رہی ہے انسان کی انٹیلیکچول گروہت اس کے ساتھ جو ہماری فکری ارتقاء تھی دین کے حوالے سے قرآن کریم کی ہدایات کے حوالے سے تو اس میں ہم رہ کے پیچھے ویسٹرن نکل گئے آگے تو زہر ہے کہ وہ سروائیول آف دا فٹیسٹ والی بات آجاتی ہے ہم نے اپنے آپ کو گروہ نہیں کیا وہ گروہ کر گئے جب وہ گروہ کرے تو وہ بھی کمپریہنسیولی گئے وہ انٹیلیکچولی بھی گئے پیچھے اس کے بیک اپ میں سائنس نے بھی ترقی کی ان کے بیک اپ میں اب ہمارا بتائیں نا آج کی دنیا میں کہاں ہے ابو علی سینہ یا ابن راشد کہاں ہیں یا اس طرح کے لوگ کہاں کون ہیں جنہوں نے قرآن سے لے کے آپ کو ایک بڑی میں اہم بات بتاؤں آپ ذرا غور کریں اس میری بات بے کہ ہمارا جو ویسٹرن فلسفیق ہسٹورین ہے جب وہ فلسفی کی تاریخ لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ گریکس تھے اس کے بعد ڈارک ایجز تھیں لائک دس ڈارک کلوت اس کے بعد دعاتا ہے کہ جی اب یہ ویسٹرن فلسفی شروع ہو گئی خدا کے بندو گریک سے پہلے بھی ایک ہسٹری ہے انسان کی اور گریک کے بعد ویسٹرن تک آنے کے لیے مسلمانوں کا ایک انتہائی زرخیز اور رچ قسم کا ایک ٹائم ہے اس بات کو ایک نالج کیا ہے راو صاحب میں آپ کو بتاؤں ستم زریفی دیکھی تاریخ کی یورپ میں بہت سی ایسی کتب ہیں کتابیں بکس ریسرچ ورکس جو ہیں ہمارے مسلمانوں کی وہ پروپرٹیز ایسٹس ان کے نام بدل کے ان کے اوپر کوئی وہ کیا کہتے ہیں ری ڈیزائن کر کے اس کو انہوں نے اپنے نام پہ لکھے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمیں ڈیس یونیٹی کو ایڈریس کرنا ہوگا آج ہمیں اپنی فکری ارتکا کو قرآن کے پرنسپلز کے مطابق آگے ایڈوانس کرنا ہوگا اور ان کو سائنٹیفک نیٹس کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا کہ ابھی یہ ایٹم ہے اب دیکھیں یہ کور بات فلڈ آجاتا ہے جب میں اس طرح کی باتوں میں آتا ہوں ابھی آپ ایٹم کی بات کریں سائنس نے کہا کہ ایٹم is the ultimate the smallest particle قرآن مجید میں چار جگہوں پہ میں خود پڑھ چکا ہوں وہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے کسی کی ایک ذرے کے برابر نہیں کی ہے ذرہ is translation of item یا ذرے سے کم ہے یا ذرے سے زیادہ ہے یہ معنی ہے کہ قرآن مجید نے کیا دیا بھائی ریسرچ کرنے والوں یہ جو میٹر کی تقسیم ہے ایٹ گوز رو انفینیٹی آپ کی سائنس کا یہ کہتی ہے اب میری آپ سے درخواست صرف یہ ہے کہ آپ نے کچھ identification کی کہ عالم اسلام کی امراض کیا ہے اور اس نے جو ویسٹ کے اثرات لیے ہیں اور ویسٹ نے قرآن پاک کی تعلیمات پر جو مسلم امائدین نے ریسرچ کی ہے جن جن فیلز میں آپ نے ذکر کیا وہ کتابیں آئیں تو اس کو ٹیلر کٹ کر کے ویسٹرنائز کر کے اس کو intellectual dishonesty انہوں نے کی لیکن ریسرچرز سب جانتے ہیں کہ یہ علم کہاں سے آیا یہاں میں کتابوں سے ہی آیا اور پاکستان اور قرآن پاک جیسے آپ نے کہا کہ اس کی continuity ہی ہے اسلام کی تو اب ایشو جاں کے پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ آئیڈیا فاؤنڈیشن کے تحت آپ کس قسم کی تحقیق اور اس کو کس طرح ترویج کریں گے کہ پاکستان میں یہ نسل جو ہے وہ اس سے شناس ہو اور ایک انقلابی قدم کے لیے ہم آگے پڑے تو آئیڈیا فاؤنڈیشن کا structure آپ نے کیا کیا ہے theme تو سمجھا گیا طرز فکر آپ کی بنیاد جو ہے وہ قرآن پاک ہے اور کچھ صوفی بزرگ کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے زندگی وہ ہے جو انسان سوچ لیتا ہے جو ہم سوچتے ہیں زندگی ہمیں اسی طرح نظر آتی ہے تو آپ نے اپنی سوچ کی سمت کو قرآن پاک سے جس طرح مطابقت کی ہے اللہ تعالی اس کا آپ کو انشاءاللہ عجر عطا فرمائیں گے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو یہ سوچ ہے اس کو آئیڈیا فاؤنڈیشن میں پریکٹیکلی کیسے سمائیں گے جب میں نے تحقیق کی اپنی معاشرت کی تو میں نے محسوس یہ کیا کہ ہماری پہلی بات کی تھوڑی کنٹینیوٹی چل رہی ہے تو میں نے محسوس کیا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اسلام معاشرہ وہ اس وقت چار اس میں مین میجر کمزوریاں ہیں میں ان کو اپنی تحقیقاتی زبان میں ان کو ڈیفیسٹس ویسے بھی میں چونکہ فائنانس کا بند ہوں تو ان کو میں گیپس یا ڈیفیسٹس کا نام بھی اب اس میں پہلی بات تو ہے دیریز این انٹلیکچول گیپ ابھی آپ اندازہ کریں دوسرا کیا ہے میں اگر آپ اجازت دیں تو ناظرین کو بتا دوں کوئی انٹلیکچول گیپ سے میری مراد گیا ہے وہ ہم نے اپنے اندر دو ایک ایسی کلاسز بنا دیں کہ ایک مختصر سے کلاس ہے جو ممکن ہے کہ دنیا میں یا پاکستان کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو شاید پانچ دس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوگی جو موڈرن ایجوکیشن لیتے ہیں جو موڈرن ایجوکیشن لیتے ہیں گورننس میں آ جاتے ہیں ہائی کارپریٹ آثوریٹیز میں چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف ہمارا ایک جمع غفیر ہے نائنٹی پرسنٹ کہلے نائنٹی پرسنٹ کہلے جن کو یا تو تعلیم مجسر نہیں ہے یا وہ مذہبی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور ان کو سائنٹیفک علوم کا پتہ نہیں ہے اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک جو بنیادی تعلیم سے آگے کلچرل، انٹلیکچول اور اس کے بعد وہ ایک ایسا وسیع خلیج بنا دیتے ہیں کہ اس سے ہمارا ایک اکنومک گیپ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اکنومک ڈیویلپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پانچ دس پرسنٹ ہیں وہ ملک کے نوے پچانوے فیصد جو ریسورسز پر قابض ہو جاتے ہیں وہ قرآن اور اسلام کی بنیادی چیزوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں اور وہ جو نائنٹی پرسنٹ ہیں یا نوے پرسنٹ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں ان کو چونکہ آج کی جدید دور کی تعلیم اور تقاضوں کا پتہ نہیں ہے تو ان کی قرآن مجید کی سٹیڈی بھی انٹلیکچولی بہت لیمیٹیڈ رہتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو میں نے پہلے اشارہ کیا کہ وہ جو قرآن کریم کے حوالے سے ہماری فکری ارتکا ہونی تھی وہ بھی رک گئی اور جو ہمارے معاشی ریسورسز تھے اور جو ہیو اور ہیوناٹس کی تقسیم ہے وہ اس میں اتنی آئی کہ آپ خود راو صاحب غور کریں آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے طالب علموں نے وہ اٹھا لیے اتھیار بھئی آپ کسی کو تعلیم میں موقع نہیں دیں گے ان کو مارڈرن سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں ملے گی ریسورسز ان کے پاس نہیں ہوں گے آپ ان کو دس ہزار کی نوکری نہیں دیں گے کوئی خریدنے والا ان کو پچیس ہزار دے کے ساتھ میں کلاشن کو فکڑا دے گا تو وہ ادھر چلے جائیں گے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو میں نے کہا نا کہ ہمارے ڈس یونٹی ہے تو اس ڈس یونٹی کے جو ایکٹرز تھے انہوں نے اس پوزیشن کو ایکسپلائٹ کیا اور وہ جو انٹلیکچل ڈس یونٹی تھی وہ میدان جنگ بن گی ایک دوسرے کے خلاف تو یہ ہمارا میرے ڈائگنوسس میں انٹلیکچلل گیپ اس کے رزلٹ میں انٹلیکچل گیپ ایکنومک گیپ اور ایک بڑا ہی شدید قسم کا گیپ ہے جس کو میں نے پرسیپشن گیپ کا نام دیا ہے پرسیپشن گیپ اس کے لئے پرسیپشن گیپ اس کے لئے پرسیپشن گیپ یہ زہر قاتل ہے اسلامی سوسائیٹی کے لئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایز مسلم قرآن مجید کو کیا سمجھا اور قرآن مجید کے اندر جو ٹریئرز آف نالج ہیں انسان کی آج کی جیسے میں نے پہلے ارز کیا اگر وہ نوٹس میں نہیں آیا تو میں اب کرتا ہوں میری تحقیق میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ آج تک اتنی انٹلیکشل گروت اور اتنی سینٹیفک ریسرچ کے بعد میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو بہت بڑے بڑے سکولرز ہیں وہ قرآن مجید کے علم کو پندرہ بیس پرسنٹ سے زیادہ نہیں سمجھیں میری تحقیق میں یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو سینٹیفک ریالیٹیز کے ساتھ عبر کریں یونیورسل جو یہاں پہ جو تمام موبمنٹس ہیں ان کو سینٹیفکلی ریسرچ کر کے قرآن مجید سے روچنی لیں تو ابھی ہمارے پاس قرآن مجید میں میرا خیال ہے ہمارا ارتکا ہوگا سینٹیفک حلوم کا ہماری تخلیقی سوچ کا اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے جو علم کے دریچے علم کے جو ڈائمنشنز ہیں وہ کھلتے جائیں گے تو اب اگر ہم نے قرآن مجید کو چودہ سو سال پہلے کے پرسپیکٹرم میں ہی دیکھنا ہے ان کو صرف ایک عبادات کا حصہ ہی بنانا ہے تو یقینی طور پر ہم نے اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی جو اصل طاقت تھی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نائب بنا دیا اپنا اپنا انہوں نے آپ کو اشرف المخلوق بنا دیا انگریزی میں کرون آف دی کریشن بنا دیا اگر آپ نے قرآن کریم کو سمجھا نہیں تو صرف عبادات تک رکھا پڑھنے تک رکھا زیادہ زیادہ ٹرانسلیشن پڑھ لی اس کو ایک انٹلیکچول میڈیٹیشن انٹلیکچول پروبنگ انٹلیکچول انکوائری کے ساتھ منسلک نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے آپ نے مسلمان ہونے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے تو پرسیپشن گیب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی روح کو نہیں سمجھ پا رہے ابھی تک ہم اس کی جو وہ جو ایک چودہ سو سال پرانا پرسپیکٹیو تھا صرف اس میں علش کے رہ گئے ہیں اسی پہ ہم نے اختلافات در اختلافات در اختلافات اب اس میں یہ جو پرسیپشن گیب ہے یہ تو ہے ہمارا لوکل اس میں دکانداری بھی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤ ایک تو ہے کہ آپ کے پاس تخلیقی یا آپ کی انٹلیکچول لیول ہی ایسا ہے کہ آپ نے اس کو سمجھا نہیں ایک ہے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں تو درمیان میں ویسٹر انٹریسٹ آ گیا اب میں چلتا ہوں ایکسٹرنل فورم پہ ویسٹرن سوسائٹی جو ہے وہ ان پر سوسائٹی نہیں ہے وہاں پر ایک بہت بڑی کلاس تو وہ ہے جنہوں نے ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں سے چودہ سو سال پرانے پرسپیکٹیو میں قرآن مجید کو سنا اور انہوں نے اسی کو سمجھ لیا اور پھر اس کے بعد کچھ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے خزانے علوم کے کیا ہیں لیکن اس میں ان کی ایک ڈیلیبریٹ منافرت آ جاتی ہے چوتھی جو ہماری علت گیپ ڈیفیسٹ کہلے وہ ہے کمپلائنس کا ٹھیک ہے جی سبمشن اور ڈیکلیریشن میں فرق ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں ہم بتوں کی پوجہ نہیں کرتے لیکن عملی طور پر ہم کرتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ٹھیک ہے وہ جیسے یہ علامہ اقبال کا شہر ہے مسجد بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا من اپنا پرانا پاپی ہے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکتے ہیں ہم نے مسجد بھی بنا لی رات بھر میں ہم نے ازانیں بھی ایسی مقابلے پر دیتے ہیں کہ کمال ہو جاتی ہیں لیکن روح بلالی ہمارے اندر نہیں ہے میرے بھائی ہم نے قرآن کی سپرٹ کو نہیں سمجھا قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس دو خجورے ہیں سائل آگیا دو اس کو دے دو خود غزارہ کر لو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قرائٹیریہ ہے غربت کو اڈریس کرنے کا وہ یہ ہے کہ وہ تو رات کو اپنے گھر میں دو خجوروں بھی رکھ کے نہیں سوتے تھے ہمارے ہاں یہاں یہ ہے کہ ایک ایک نومک ڈسپیریٹی ہے آنکھیں بند ہیں مسجد تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہوتے ہیں جا کے نماز کے لیے لیکن جو اس کی روح ہے مساواد کی اس کی روح ہے ایمان کی اس کی روح ہے تحقیق و تجربے کی کہ علم حاصل کرو وہ جو کہا گیا نا کہ علم حاصل کرو بے شک آپ کو چین جانا پڑے تو چین تو اس وقت کوئی اتنی بہت بڑی سیولائزیشن نہیں تھی مقصد تھا کہ چین جانے میں دشواری بہت تھی تو یہ فرمان ہے کہ بھائی علم حاصل کرو اب ہم کہتے ہیں کہ صرف قرآن مجید کو پڑھ لینا اور چند جو احادیث کی چیزوں کو پڑھ لینا یہ علم ہے بہت بڑا علم ہے اس کو ریلیٹ کرو آج کے تقاضوں کے ساتھ تو پھر یہ علم جو ہے عملی شکل اختیار کرتا ہے تو راو صاحب میرے خیال میں ہماری جو آج کی مسلمانوں کی جو معاشرت ہے اس میں یہ چار علتوں کو اگر آپ ایڈریس کر لیں آپ کی جتنے فسادات ہیں جتنی آپ کی ڈس یونٹی ہے جتنی آپ کی عربت و افلاس ہے یہ سب ختم ہو سکتی ہیں اور آج پھر آپ لے کے اپنی زکاة یہاں اسلام آباد کی سڑکوں پر پھریں گے آپ کو کوئی زکاة وصول کرنے والا نہیں رہے گا ایسی ایک مسابات کا سسٹم دیتا ہے جب مجھے کبھی آئندہ موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا کہ اسلامی معاشی نظام کارل مارکس کے نظام سے کیسے بہتر ہیں آج کے کیپنیلزم سسٹم سے کیسے بہتر ہیں اور کیسے یہ دنیا کے تمام معاملات کو معاشی معاملات کو ایک برابری کی بنیاد پر ایک میوچل ریسپیکٹ کی بنیاد پر حل کرتے ہیں عبدالخان صاحب آپ نے انتہائی تفصیل سے وہ ایشوس ایڈنٹیفائی کیے اور ان کو آپ نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر کنڈینسٹ کر کے چار پوائنٹس میں محفوظ کر دیا یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی تحقیق اور قرآن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر بھی دے اور آپ کو حمد بھی دے یہ بہت بڑا کام ہے کیونکہ لوگ ویسے کہتے ہیں لیکن ایڈنٹیفائی نہیں کرتے تو یہ ناظرین کے لیے بھی ایک ان کے علم میں اضافہ ہے جس طرح آپ نے ایشار ایشوس ایڈنٹیفائی کی ہے اور خاص طور پر جو پریسپشن گیپ کی آپ نے بات کی اور پھر اس کی کمپلائنس کی تو اور یقیناً آپ نے اسی پریسپشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے آئیڈیا فاؤنڈیشن کی تشکیل عمل میں آپ لائے ہیں اور یقینی اعتبار سے اس کی کمپلائنس میں مدد دینے کے لیے یہ آئیڈیا فاؤنڈیشن یقینی اعتبار سے محمد و معاون ثابت ہوگی تو اب یہاں صرف ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جو صدیوں سے سویا ہوا ہے اسلامی معاشرہ پاکستان بھی اس کا ایک حصہ ہے جہاں اب ویسٹرن تھارٹس ڈومینیٹ کر گئے ہیں میڈیا کا ایک انفلکس ہے سوشل میڈیا نے آپ کے بیٹ روم سے لے کر اور آپ کی نسلوں تک وہ چیز سرائط کر دی ہے جس کو روکے بغیر آپ اپنا پریسیپشن گیپ ختم نہیں کر سکتے تو آج کے اس کمپیٹیٹیو دور میں جہاں میڈیا کا انفلکس ہے ویسٹرن پاورز کی ایک اپروچ ہے اور انہوں نے ٹیلر کٹ کر کے بہت سی اسلامی چیزوں کو ویسٹرنائیس انداز میں پیش کیا انٹیلیکچول ڈیسانسٹی کر کے تو اتنا بڑا کام کرنے کا آپ نے عظم کیا ہے یہ تو یقینی اتبار سے کابل تحسین ہے تو آپ نے کیا انفرسٹرکچر بنایا ہے کہ آپ کس طرح ملٹی ڈیمنشنل طریقے سے آئیڈیا فارمیلیشن کو لے کر جائیں میڈا دیکھیں ایک فرد وحد اذن تھی یہ ہماری ایٹمٹس مازی میں بھی ہوئی تو میری جو بنیاد ہے کام کی وہ ہے کہ میں نے اپنی اکل سمجھ کے مطابق جب قرآن کریم کو پشلے دس سالوں میں سٹڈی کیا تو آج کی جو موڈرن جو سینٹیفک ایج کی جو بیسکس ہے جو ریکوئرمنٹس ہے جو ہمارے علوم کی اساس ہے موڈرن ایجوکیشن اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم کو کوئی پنتالیس کے قریب ایریاز میں ڈیوائٹ کیا ہے اب میں نے اس میں میں نے اس میں اٹھا دیئے ہیں کہ بھائی صاحب جیسے میں نے ایٹم کی بات کی میں نے میڈیسن کی بات کی ہے میں نے فیت کی بات کی ہے میں نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا ان اپنے پنتالیس ایریاز میں کہ آپ دیکھو کہ جیسے مثال کے دور پہ قرآن کریم اب دیکھو نا اگر ہمارا ایمان قرآن ایک مجید پہ پختا ہو جائے تو قرآن مجید میں اللہ قرآن اور ہیر آفٹر یہ تین کی تکون ہے اب اگر ہم دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ بھائی صاحب دیکھو ایک ہزار انسٹانسز تو آپ مان گئے ہو کہ جو آج کی سائنس نے آج دریافت کیے مثال کے دور پہ رکھتالہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اس کے بعد کہا میں نے پانی کے کترے سے اس کا اس کو ڈیویلپ کیا تو قرآن مجید کے مختلف جو آیات ہیں اس میں اس کی چودہ سے اٹھارہ سٹیجز بتائی گئی ہیں جب کمپیوٹر بیسٹ جب کمپیوٹر بیسٹ اس کی وہ مایکرو سکوپ کا ایجاد ہوا تو اس وقت آج کی سائنس کو پتا چلا کہ یہ بھی مختلف سٹیجز ہیں جن مراحل سے گزر کے وہ وہ پانی کا کترہ ایک انسان کی شکل میں جنم لیتا ہے تو اب وہ قرآن جو یہ بات چودہ سو سال پہلے کہے گا وہ انسانی تخلیق نہیں ہو سکتی وہ الہامی تخلیق ہے تو اس طرح کے ایک ہزار واقعات اگر آج کی ویسٹرن ایجوکیٹڈ کلاس پڑے گی ان تک ہم پہنچائیں گے اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ بھائی صاحب یہ قرآن مجید دیکھو کیا ہے یہ محض عبادات کا نام نہیں ہے یہ تو بہت بڑی اس کے اندر یعنی میں یہ اگر دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن میرا بڑا مضبوط یقین کے ساتھ خیال ہے کہ ابھی تک قرآن مجید کو ہم پانچ دس پرسنٹ سے زیادہ ایکسپلور نہیں کر سکے اگر یہ پانچ دس پرسنٹ کی جو ایکسپلوریشن ہے وہ آج کے سائنٹیفک نالج کو کپری کرسر ہے اس کا ہراول دستہ ہے تو آپ جانا سوچو نا یہ مسلمان اگر قرآن مجید کو ثورولی سیکھ جائیں وہ تو بتائیں گے کہ راو صاحب آپ کے دل میں کیا ہے یہ صرف اقل اور سمجھ کے ساتھ قرآن مجید کی تحقیق کے لیے کے لیے جانا ضروری ہے تو میں بعد یہ کر رہا تھا کہ ہم نے وہ پنتالیس شعبوں میں اس حوالے سے جو بھی گفتگو ہو رہی ہے ہم نے قرآن مجید کو مسال کے دور پانی ہے اب ہم نے آپ اسلامی علوم پر ریسرچ کر لیں یہاں تک تو شاید ہم نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو پانی کا ذکر ہے تو ہم نے اس کا ہائیڈرالک سائیکل جو ہے وہ اس تک پہنچ گئے ہمارے مذہبی سکولر اب ماندے کے دیکھو جی قرآن مجید میں لکھا ہے کہ پانی جو ہے وہ سمندر سے اٹھتا ہے اور اوپر جاتا ہے بادل آتے ہیں بارش برستی بھائی سب قرآن مجید میں دو طریقے سے پانی کا ذکر ہے ایک ہے ہائیڈرالک پروسس کا ہائیڈرالک سائیکل کا اور دوسرا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے اوپر سے پانی اتارا تو اس پہ بھی غور کرو کہ آیا باقی پلینٹس پہ پانی نہیں ہے تو یہاں کیسے آ گیا یہ تو انٹرنل بات ہے پانی اوپر گیا نیچے ہے اوپر گیا نیچے ہے یہ تو ٹھیک ہے یہ تو آج کی سائنٹیفک سکولر کے لیے ایک معمولی بات ہے آپ یہ بتانا کہ یہاں انسان تھا اشر المخلوقات کراؤن آف پرنس کو اتارا ہے تو اس پرنس کے لیے پانی ضروری تھا تو وہ کہاں سے آئے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں سائنس تو ابھی اس کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پنتالی شبوں میں آپ نے کہا جیے کام کیسے چلے گا اتنا بڑا تو میں تو پوائنٹ ریزر ہوں میں نے مختلف جو شبہ ہے سائنس علوم زندگی ہیں ان کو میں نے ریلیٹ کرنے کی کوشش کیا ہے کہ بھائی یہ پڑھو گے پچاس آیات اس میں اس سائنس کے بارے میں اس چیز کے بارے میں ذکر ہے یہاں تک سائنس نے بتا دیا ہے آگے جو یہ نکتہ ہے اس پہ غور کرو بھائی صاحب کہ پانی کا ہیڈرالک سائیکل کے علاوہ کیا مطلب ہے تو اسی طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں آپ یقین مانیں میرا یہ چیلنج ہے آپ کو آپ بہت پڑھے لکھیں میرے سے زیادہ تجربہ کار آدمی ہیں آپ مجھ سے کوئی سوال کریں کہ یہ بتائیں کہ یہ چیز قرآن میں ہے یا نہیں تو مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے کہ میں اگر آپ کو بتاؤں گا نہیں بتا سکوں گا تو میری علمی وہ لیمیٹیشن ہوگی ورنہ مجھے میرا ایمان ہے کہ وہ قرآن مجید میں موجود ہے تو ہم نے وہ جو پنتالیس شعبے بنا لیے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اب سیکنڈ میری جو لاح عمل کا جو حصہ ہے وہ ہے کہ یہ شوڈ بے پارٹیسپیٹیو یہ وہ طبعی یونانی نہیں ہونا چاہیے اس کو یہ مست بی یونیورسلائز اتنے آسان سہل طریقے سے ایکس وائے زی سب کو شامل کر لو سب کو رسرچ پر لگا دو تو میں یہ پنتالیس پہ تقریباً ہر ایریے میں کوئی بیس بیس سوال میں نے ریسرچ کوئیسنز بنا لیے تو انقریب آج ہماری اوپننگ ہے تو اس کے بعد میں اس کو لانچ کروں گا اپنی ویب سائٹ پہ سوشل میڈیا پہ یونیورسٹریز میں جائیں گے بڑے بڑے جو ہمارے ادارے ہیں مدینہ یونیورسٹری ہے الازہر یونیورسٹری ہے لندن میں بڑے بڑے اب تو ادارے بن گئے ہیں یورپ میں بن گئے ہیں کالوجز میں جائیں گے آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں جب ہم بچے تھے تو ایک اللہ کا درویش بندہ ایک سائیکل کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوئی ٹرولی بانگ کے تو وہ گلیوں کے نکر پہ کھڑا ہوگے قرآن مجید کی تحقیق بیان کیا کرتا تھا ہمارے پاس تو اللہ نے اتنی رسورسز دیئے ہیں میڈیا is so ڈیویلپ آج یہاں پہ ہم جو بیٹھے ہیں جو ہمارا آئیڈیا کمیونکیشن نیٹ ورک کا جو پہلا پروگرام ہے یہ اس لئے بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ہم آپ نے جتنے بھی ہمارے پاس رسورسز ان کو مبلائز کریں گے راو صاحب آئی ٹیل یو جب آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کو صحیح راستہ بتاتے ہیں تو یقین کریں وہ دولت کیا ہے جان لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو پارٹیسپیٹیو رکھیں گے ہم نے لائنے بتا دی ہیں اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ ایک جنریشن کا کام نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا علیگرڈ یونیورسٹری پہلے آپ میرے سے اتفاق کریں کہ اگر علیگرڈ یونیورسٹری نہ بندی تو کیا پاکستان بند تھا نہیں مشکل کام تھا اس پر مختار مصول مرموم نے اپنی کتاب آوازِ دوست میں بڑا تاریخی فکرہ رکھا ہے کہ علیگرڈ ایک چھوٹا سا پاکستان اور پاکستان ایک بڑا سا علیگرڈ ہے تو آپ سے جو گفتگو ہو رہی ہے ہماری وہ دل تو چاہتا ہے کہ یہ جاری رہے اور ناظرین آپ نے ایک چیز کا اندازہ لگایا ہوگا کہ آج ہم یہ پروگرام جس جگہ ریکارڈ کر رہے ہیں یہ کوئی نہ تو پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤس ہے نہ ہی کسی ٹیلیویئن کا سٹوڈیو بلکہ عبدالخالق صاحب نے قرآنی تعلیمات طرز فکر اور وہ جو انہوں نے مقاصد متعین کیے ہیں ان کو عوام تک پہنچانے کے لیے ایک چھوٹا سا سٹوڈیو بھی اپنے ہی اس آئیڈیا فانڈیشن میں قائم کیا ہے خالق صاحب محض سوچتے ہی نہیں بلکہ ایک عملی انسان ہے انہوں نے ملک کی معاشی منصوبہ بندی کی تیہوں کو بھی دیکھا ہے اور اس معاشرے کے مسائل کو بھی سمجھا ہے انہوں نے جیسے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ انہوں نے اب تک قرآن پاک کے حوالے سے 45 موضوعات کا چناؤ کیا ہے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان ایریاز پہ جب ان سے گفتگو ہوگی تو سہر حاصل گفتگو جب ہوگی تو ایسے 45 پروگرام آپ کے خدمت میں انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے جو فوڈ فار تھارٹ ہوں گے جو آپ کا پرسیپشن کلیئر کریں گے اور آئیڈیا فانڈیشن کے ان مقصد کی طرف ایک قدم ہوگا پہلا قطرہ کوئی بنتا ہے تو پھر وہ بارش ہوتی ہے پہلا پودا اگتا ہے تو پھر اس پہ پھل آتا ہے اور جب اس کی نرسری جوان ہوتی ہے تو وہ ایک پودا پودا نہیں ہوتا باغ بن جاتا ہے یہی ان کا مشن ہے یہی ڈسیمنیشن ہے یہی ہمارا پیغام ہے اور انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں بھی عبدالخالق صاحب سے ہم فکری رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے اس وقت تک سرور منیر راو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی